بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گئیز میں ہوں محمد عارف اور آپ لوگ کو میرے چینل میسٹر عارف بابا میں خوشاندید امید ہی آپ لوگ ہیریس سے ہوں گے سو گئیز آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ایک 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 ایپی کس طرح کرنی ہے اس سے پہلے بھی میں ایک 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 ایپی کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی ہے لیکن اس میں آج کل کچھ مسئلہ آ رہا ہے نہ تو اس کا پاسورٹ جنرلیٹ ہو رہا ہے اور نہ بھی رن ہو رہی ہے تو اس ویڈیو میں میں اس کا ایک ایک اونٹ بناوں گا اور اس میں آپ لوگ کو اس ایک اونٹ کہوں گا کہ ہم نے نئین کریڈر کس طرح فری میں حاصل کرنا ہے اور جو مسئلہ آ رہے ہیں ان کو ہم نے کس طرح سول کرنا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ اسے ایک چوٹی اور ریکوست ہے سکرین پہ آپ لوگ کو یہ میرے چینل بھی نظر آ رہے ہیں آپ لوگ اس کا وزٹ کر لیجئے اس میں بہت سے مختلف ویڈیو آویلیبل ہے اگر آپ لوگ کو میرے چینل پسند نہ جاتا ہے تو آپ لوگ اسے ریکوست ہے ایمیل اس چینل کو سسکرائب کر لے بل آئیکن کو بھی آسان میں آن کر لے تاکہ میں جو بھی ویڈیو بلوڈ کرتا ہوں اس کے نوٹفکیشن آن ٹائم آپ لوگ کو ملتی رہے سو چلتے ہیں اب ہم آڈی بھی کرتے ہیں تو میں ایک نیو ٹیپ اوپن کر لیتا ہوں اور یہ در میں سرج بار میں ٹائپ کر لیتا ہوں کھیک کلیپ جو اس کا ویب سائیڈ ہے سو اس کو ہم سرج کر لیتے ہیں تو فرس والڈ ڈیزر ہمارے پاس کھیک کلیپ کا ہے اس کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں اور میں ایک دوسرا ٹیپ اوپن کر لیتا ہوں یہ بھی کھیک کلیپ اس میں ہم سرج کر لیتے ہیں اور سرج کرنے کے بار ہمارے پاس کھیک کلیپ فری کا لنک ہے تو اس کے اوپر میں کھیک کر لیتا ہوں اور ایک آنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم ایک ای میل کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم ٹیم میل یوز کریں گے تو میل ڈاٹ ٹی ایم یہ ایک ویب سائیڈ ہے ادھر ہم فری میں ایک ہمیں ای میل پروائیڈ کیا جاتا ہے تو اس میں ہم یہی ای میل یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک ویب سائیڈ ہے اور اب ہمیں یہ ایک میل پروائیڈ ہو جائے گا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم ایک فری کا ای میل پروائیڈ ہو چکا ہے میں اس کو ادھر سے کافی کر لیتا ہوں اور پیک لیپ کا جو مین پیج کے مین ویب سائٹ کا یہ پیج کا آپ لوگ دیکھ رہے ہو رائٹ سائٹ بوک پر اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو سائن ان جوائن کا اپشن ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس اس کا ایک آن ہے تو سائن ان کر سکتے ہو میں سٹارٹنگ سے اس کا ویڈیو بنا رہا ہوں تو سٹارٹنگ سے آپ لوگ کو سکھاؤں گا تو میں جوائن پر کلک کر لیتا ہوں اور اس کا ایک فارم ابھی ہمیں مل جائے گا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس کا ایک فارم ہے تو ہم اس کو جلدی سے فیل کر لیتے ہیں اس میں اپنی مرضی کے آپ لوگ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تمہیں ار ڈی پی اور یوزر ٹھیک ہے ای میل ہم وہی یوز کریں گے ٹپ میل والا اپنی نام آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور پاسفورڈ اپنی مرضی کا آپ لوگ پاسفورڈ ٹائپ کر لیں میں اپنی مرضی کا پاسفورڈ ٹائپ کر لیتا ہوں دوبارہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی کا پاسفورڈ وہی سیم پاسفورڈ ٹائپ کرنا ہے تو میں سیم پاسفورڈ ٹائپ کر لیتا ہوں آئیم ناٹ ار ایبورٹ میں میں کلک کر لیتا ہوں اور چمنی تو اس کے سکپ کر لیتے ہیں اور جتنے سکپ اپشن ہے تو اس کو ہم سکپ کر لیتے ہیں اچھا پیکچر میں جتنی بس کی پیکچر ہے تو اس کو ہم سلک کر لیتے ہیں اب میں ویریفائی کے بٹن پہ کلک کر لیتا ہوں اور ٹریفک لائٹ تو ٹریفک لائٹ والی پکچر کو سلک کر لیتے ہیں اور نیکسٹ کر لیتے ہیں ویریفائی کے بٹن پہ میں کلک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد کریٹ اکاؤنٹ کے بٹن پہ میں کلک کر لیتا ہوں اور اب ہمارے اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا تو ہم نے ایکاونٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے ہم اپنا ٹیم میل چک کریں گے تو ادھر میں اس کو ریفریش کر لیتا ہوں تو ای میل ہمارے ٹیم میل پہ آ چکا ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور کنفرم ای میل ایڈریس کنفرم یو ای میل ایڈریس کنفرم یو ای میریسر انکوک کلپ تو نیچے ہمارے پاس یہ بلو بٹن ہے میں اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اور ہمارا ایکاونٹ کنفرم ہو جائے گا سو ای میل آلریڈ ڈیٹک ہو چکا ہے اور یہ ایکاونٹ پہ کنفرم ہو چکا ہے تو میں پاسکول ٹائپ کر کے اس کو لوگ ان کر لیتے ہیں اور میں سائن ان پہ کلک کر لیتا ہوں سو اب لوگ دیکھ رہے ہیں میرا ایکاونٹ لگن ہو چکا ہے اور یہ میرا ای میل ایڈریس ہے یوزر نیم ہے اور کریڈریس میں بھی زیرو ہے تو ہم نے بھی نین فری کریڈر بھی لینا ہے تو نین کریڈر کے لیے ہم نے یہ دوسرا لنک جو پکلے فری کا ہے یہ لنک تیس کو ہم نے اوپن کیا تھا اور اس میں اگر ہم سکرل ڈاؤن کر لے تو ایک سیپ ڈی چیلنج اس کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں اور ادھر ہمارے پاس یہ سٹارٹ چیلنج کا بٹن ہے بلو اس کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں اور یہ ایک فارم ہے اس کو ہم جلدی جلدی فیل کر لیتے ہیں اپنی مرضی کا آپ کو کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہو تو میں اپنی مرضی کا یہ ٹائپ کر لیتا ہوں ای میل ہم نے وہی یوز کرنا ہے اور اس میں سے اس منسٹریٹر موبائل نمبر کوئی بھی ٹیم موبائل نمبر آپ لوگ ڈیم موبائل نمبر یوز کر سکتے ہو ٹیک ہے کوئی بھی نمبر کنٹری اپنی مرضی کا کوئی سالک کر لو میں یونیسٹیٹ کو سالک کرتا ہوں سٹیٹ اس میں سے سٹیٹ وغیرہ آپ کوئی بھی سالک کر لو اور گٹنگ سٹارٹ ٹریک اور یہ تین اپشن میں میں نے نو کرنا ہے اور سیکنڈ والی اپشن میں یس کرنا ہے اور سب میٹ کے بٹن پہ میں کلک کر لیتا ہوں اپنا ٹیم میل چک کر دینا ہے ہمارے پاس ایک دوسرا میل آئے گا تو میں اس کو ریفریش کر لیتا ہوں اور یہ سیکنڈ میل اکثر تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے تھوڑا ویٹ کر دینا ہے تقریباً ایک منٹ سے لے کے دو تین منٹ تک ہم نے ویٹ کرنا ہے تو یہ میلہ بھی آ جائے گا ہمیں تو دوستو تقریباً دو منٹ کے بعد یہ ہمارے پاس سیکنڈ میل آ چکا ہے میں اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں اور اس میں ہم تو اس کو ڈاؤن کر لیتے ہیں you are up for the challenge ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں کوڈ میلے گا your unique access code ٹھیک ہے تو یہ کوڈ ہے یہ میں ادھر سے کاپی کر لیتا ہوں اس کو میں کاپی کر لے اور نیچے ہمارے پاس یہ بلو بٹن ہے claim you are up for ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس کوڈ اٹومیٹکلی ڈیٹک ہو چکا ہے so i am not a report پہ میں کلک کر لیتا ہوں اور traffic light تو traffic light والی picture کو میں select کر لیتا ہوں verify کی بٹن پہ میں کلک کر لیتا ہوں ادھر سے submit کے بٹن پہ میں کلک کر لیتا ہوں so اب submit یہ فارم تو submit ہو گئے ابھی ہم نے sign in کے بٹن پہ دوبارہ کلک کر دینا ہے اور اس کو ہم ابھی ادھر سے دوبارہ sign in کر لیتا ہوں تو میں اپنا password type کر لیتا ہوں اور sign in کے بٹن پہ میں دوبارہ کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ایک مرتبہ ہم already sign in بھی ہیں so اب میں اس کو never کر لیتا ہوں اور check کر لیتا ہوں ہمیں credit ملا ہی کہ نہیں ملا تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے nine credit ملا ہے ابھی ہم نے اس میں ڈی پی run کرنی ہے تو ڈی پی کونسی آپ نے run کرنی ہے یہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دوں تو ہمارے پاس یہ home button کا option ہے اور میں اس کو ڈاؤن کر لیتا ہوں یہ مختلف لے بھی ہمارے پاس تو میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں سو یہ والا migrate my sql data اس کے پر میں کلک کر لیتا ہوں begin اور اس میں ہم توڑا سکول ڈاؤن کر لیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ ڈیٹ گھنٹے کا لیب ہے اور ہمیں اس کے لیے ایک کریڈر چاہیے تو ہمارے پاس already nine کریڈر ہے اور اس کو مندلی سسکرپشن میں کس طرح convert کرتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کو پھر بتاتا ہوں تو اس میں سے میں اس کو run کر لیتا ہوں اور یہ ہمیں ایک کریڈر پہ ڈیٹ گھنٹے کے لیے یہ لیب ملے گا تو start lab تو اس بٹن پہ میں کلک کر لیتا ہوں بلو بٹن پہ لیب سائیڈ میں i am not already bought اس کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں اور stare تو سیڑھی اور وال جتنی پکچر ہے تو میں اس علیک کر لیتا ہے ویریفائی کے بٹن پہ میں کلک کر لیتا ہوں اور this live cost is one credit nine credit available تو launch with one credit اس کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں اور ہمارا لیب ابھی run ہو جائے گا تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لیب ہمارا بھی run ہوا ہے ابھی username اور password یہ ہمارے پاس دو option ہے تو آپ لوگوں نے username کے سامنے یہ copy option ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ میں توڑا سا یہ اوپر open google console اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے یہ automatically detect ہو گئے اس کو میں نکس کر لیتا ہوں اور پھر سے میں اپنے لیب سائٹ پہ چل جاتا ہوں اس کا یہ password ہے میں اس کو بھی در سے copy کر لیتا ہوں اور sign in والا جو ہمارے پاس یہ ٹیپ ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں میں اس کو paste کر لیتا ہوں control v اور نکس کر لیتا ہوں اور welcome to your new account تو میں ایک سپ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اور ادھر باقی جو ٹیپ ہیں اس کو میں سارے کو close کر لیتا ہوں یہ والا یہ والا یہ والا email والا بھی close کر لیتا ہوں اور یہ last والا بھی تو ہمارے پاس صرف اب یہ دو ٹیپ open ہے ٹھیک ہے اور ایک میرے چینل والا تو ہم توڑا wait کر لیتے ہیں google cloud platform ٹھیک تو یہ بھی run ہو رہا ہے ہمارا ایکاؤنٹ ابھی run ہو رہا ہے ہمیں توڑا wait کر دینا ہے تو یہ سب کچھ ابھی load ہو رہا ہے ہم نے تھوڑا مزید wait کر دینا ہے اور ادھر ہمارے پاس ایک فارم آئے گا اس میں ہم نے country وغیرہ select کرنی ہے تو ہمارے پاس ابھی یہ ایک اگریمنٹ شو ہو جائے گا ہم نے اس میں country select کر کے تو تو یہ فارم ہے اس میں میں پاکستان سے ہو تو پاکستان select ہے ٹھیک ہے term of service کے اوپر میں click کر لیتا ہوں email update اس میں اپڈیٹ کر رہا تو نیچے agree and continue اس کے اوپر میں click کر لیتا ہوں اس کے بعد left side میں آپ لوگوں نے توڑا scroll down کر کے تو comfort engine کا ہمارے پاس یہ option ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے اپنا یہ mouse کا تیر جو ہے اس کو روکنا ہے اور یہ دوسرا list میں سب سے اوپر top میں vm instant اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے تو اس میں ابھی ہم نے create instant کا ہمارے پاس option ہے اس کے اوپر میں click کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس instant کی کچھ تو اس میں سے ابھی ہم نے first والا name ہے تو اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے region تو region کے سامنے یہ تیر کا نشان ہے اس کے اوپر میں click کر لیتا ہوں اور ادھر سے آپ کوئی بھی country یا کوئی بھی region select کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو اس میں پہلے والا American اور دوسرے والا پھر Europe اور تیسرے والا ایشیا تو یہ مختلف country ہے اس میں city بھی ہے تو آپ کوئی بھی اس میں سے ایک select کر لو اپنی مرضی کا میں کیا کر لیتا ہوں ادھر یہ لندن کو میں select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ نیچے series option ہے اس میں سے میں نیچے جا کے تو in1 کو select کر لیتا ہوں اور machine type یہی رہنے تھے ٹھیک ہے اور نیچے آ جاتا ہوں تو enable display device اس کے اوپر میں click کر لیتا ہوں اور نیچے آ کے boot disk تو نیچے ہمارے پاس change option اس کے اوپر میں click کر لیتا ہوں اور اس میں سے ہم فرسٹ والے میں window server کو select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے operating system of version اس کے اوپر میں click کر لیتا ہوں اور اس میں سے window server 2019 detector ٹھیک ہے یہ والا ہے data center ٹھیک ہے اس کو میں نے select کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا میں select کے اوپر click کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں scroll down کر کے تو firewall میں یہ دو option ہیں ہمارے پاس تو دونوں کو میں click کر کے اور نیچے ہمارے پاس create کا option اس کے اوپر میں click کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا ڈی پی instant وغیرہ create ہو رہا ہے تو اس کے لئے اب ہم دوڑے wait کریں گے تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ run position میں ہے بھی اور توڑی دیر میں یہ create ہو جائے گا میں تھوڑے اس کو right side پہ لے کے آتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ip address آ چکا ہے ڈی پی کا تو میں اس کو ادھر سے copy کر لیتا ہوں اور اس کو میں notepad پہ save کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا میں فل سکرین کر لیتا ہوں اور اس کے سامنے یہ ڈی پی کا option ہے ہمارے پاس یہ ڈی پی لکھا ہے اس کے ساتھ تیر کا نشان ہے اس کے اوپر میں click کر لیتا ہوں sit window password اس کے اوپر میں click کروں گا اور اس کو میں ادھر سے copy کر لیتا ہوں یہ user name ہے control c اور میں اس کو بھی save کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ set کا button ہے تو میں دوبارے اس کو کر لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اور اس set کے button میں click کر لیتا ہوں set کے option پہ ہم توڑے wait کر لیتے ہیں ہمارا بھی password create ہو جائے گا تو یہ میں password create ہو چکا اس کو میں ادھر سے copy کر لیتا ہوں اور اسی notebook پہ میں not paid پہ میں اس کو paste کر لیتا ہوں تو ادھر سے میں ip address ابھی copy کر لیتا ہوں اور ادھر میں type کر لیتا ہوں ڈی پی remote desktop connection اس کے اوپر میں click کر لیتا ہوں اور اگر آپ لوگ first time یہ use کر رہے ہیں تو آپ لوگ کے پاس یہ حالی ملے گا اس طرح ٹھیک ہے تو میں اس کو ادھر paste کر لیتا ہوں control v اور connect کے button پہ میں click کر لیتا ہوں تو شاید first time second time میں یہ connect now کیونکہ یہ preparation میں تقریباً کوئی ایک دو منٹ لیتا ہے تو ہم تھوڑا wait کر لیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے یہ connect نہیں ہوا ہم دوبارت تھوڑا wait کر لیتے ہو try کریں گے تو ہم نے تھوڑا مزید wait کرنا ہے یہ کبھی کبھی اس طرح مسئلہ کر لیتا ہے تو اپنے تیسری مرتبہ اس پہ try کر لیتا ہوں اس کو connect button پہ click کر لیتا ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے تھوڑی دو تین منٹ کے بعد دو منٹ کے بعد یہ ابھی connect ہو رہا ہے تو اس کو control v کے through میں copy کر لیتا ہوں اور update اس کو close کر لیتا ہوں وقت جو step ہے اور میں اس میں password username پیسٹ کر لیتا ہوں اور ہمارے پاس اس کا یہ password ہے اس کو میں ادھر سے copy کر کے control v اس کو paste کر لیتا ہوں اور remember me پہ میں click کر لیتا ہوں ok میں کر لیتا ہوں اور ادھر سے میں اس کو tick کر لیتا ہوں ok پہ click کر لیتا ہوں تو اب ہمارا rdp create ہو رہا ہے اور اس میں دوڑا سا بھی setting کرنا ہے تو اس سے پہلے جو ہم rdp create کرتے تھے تو اس میں بہت سے مسئلہ آتا ہے ایک تو اس کا یہ password create نہیں ہو رہا تھا اور rdp me run نہیں ہو رہا تھا ابھی جو method میں نے اپنے کو بتایا ہے تو آپ لوگوں نے same یہی step follow کرنے ہیں تو اس طرح آپ کا rdp بھی run ہوگا اور آپ کا password بھی create ہوگا تو اس کو میں no کر لیتا ہوں اور اس کو میں close کر لیتا ہوں اور ادھر سے میں local server کے سپشن پہ میں click کر لیتا ہوں یہ step آپ لوگوں نے لازم follow کرنا ہے otherwise آپ لوگ کا rdp minute نہیں چلے گا اس کو میں off کر لیتا ہوں ok کر لیتا ہوں اس کو میں close کر لیتا ہوں اور ادھر سے میں اس کو تھوڑا مینمائس کر کے تو یہ میرے اپنے سسٹم میں کچھ فائل ہے گوگل کروم کا یا set up ادھر سے میں directly copy کر لیتا ہوں آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو rdp میں آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہوں میں اس کو ڈھر paste کر لیتا ہوں اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگوں نے یہ نیچے internet explorer اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے اور آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے گوگل کروم تو آپ لوگ اگر اس کو search کروگے تو اس کا ڈاؤنلوڈ option آپ لوگ کے پاس آ جائے گا تو میں اس کو run کر لیتا ہوں اور yes کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ انسٹال ہو جائے گا یہ سارے step آپ لوگوں نے follow کرنے ہیں تب ہی آپ لوگ کے rdp connect ہوگی اور run ہوگی ٹھیک ہے یہ تقریباً کوئی دو تین ہفتے ہوگئے میرا ہوت کا rdp نہ تو run ہو رہا تھا بھی اور اس کا یہی solution میں نے نکال آئے پھر try کر کے تو یہی solution میں جو مل آئے تو اب ماشاءاللہ یہ چل بھی رہا ہے ایکاؤنٹ بھی create ہو رہا ہے اس میں free created بھی مل رہا ہے rdp بھی run ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے step آپ لوگوں نے follow کرنے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ google chrome انسٹال ہو چکا ہے میں اس کو فل سکرین کر لیتا ہوں اور میں آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں اس میں youtube.com یہ بھی run ہو رہا ہے اس کو میکری کر لیتا ہوں اور کوئی بھی ویڈیو کو میں run کر لیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں youtube بغیرہ بھی چل رہا ہے دوستو یہی طریقہ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے یہی طریقہ follow کرنا ہے تو آپ لوگ ابھی ڈیفی run ہوگا تو میں اس کو ابھی close کر لیتا ہوں اس کو بھی میرے مائز کر لیتا ہوں سب کو close کر لیتا ہوں بس آپ لوگوں سے بھی یہی request ہے کہ اگر آپ لوگ کے میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں سار میں بال آئیکن کو بیان کر لیتا تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہا ہوں اس کو ریوٹفیکشن آئیم آپ لیتا ہوں شکریہ اللہ حافظ موسیقا موسیقا تاکہ موسیقا موسیقا